اوزباللہ منہ شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فرینز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب کے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہوں گے سب سے خاص دعاوں کی درخواست ہے اس ماہ مبارک مہینے میں پلیز مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے تو آج پھر آئی ہوں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی سمپل اور ڈیلیشز ریسپی لے کر رمضان کے لیے جو ہے مٹن کٹلٹ کی تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم ہماری ریسپی دیکھیں یہاں پر میں نے یہ لیا ہے 250 گرام سکیما ہے میرے پاس مٹن ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا اس میں فیٹ بھی انکلوڈ کیا ہے کیونکہ کٹلٹ میں تھوڑا سا فیٹ چاہیے ہوتا ہے یہاں پر مجھے چھہیے ریچیلی پاوڈر کشمیری ریچیلی پاوڈر ہلدی گرم مسالہ پاوڈر فریش کوریانڈر یہاں پر ایدام فریش کوریانڈر میں نے ہی یوز کیا ہے بہت اچھا فلیور دیتا ہے یہ اور سواد انوسار نمک تو اب بسم اللہ کرتے ہیں ہم شروعات کرتے ہیں نمک سے یہ میرے 250 گرام سکیما میں مجھے 1 ٹی سپون نمک میں نے ڈالا تھا اور پروپ پر ایک دم صحیح نمک تھا اب یہاں پر میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون ہی ڈالیے پھر ریچیلی پاوڈر اگر آپ کو اس میں گرین چیلی کا فلیور ڈالنا ہے تو آپ تھوڑا ریچیلی پاوڈر کم کر دیجئے اور اس کی جگہ دونوں آپ مکس کر سکتے ہیں ریچیلی اور گرین چیلی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اب میں یہاں پر ڈالوں گی 1 ٹی سپون کشمیری پاوڈر کشمیری ریچیلی پاوڈر یہ مجھے کلر کے لیے اور پھر ہلدی ڈالوں گی ہلدی بھی آپ کو 1 ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ڈالنی ہے اب آپ اس میں ڈال دیجئے فریش کوری اینڈر آپ کے جتنا کوری اینڈر اس میں میں تھوڑا زیادہ ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کا کوری اینڈر کا جو فلیور آتا ہے اس میں بہت اچھا آتا ہے تو یہ کوری اینڈر میں اس میں ڈال دوں گی اور میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا تیل تیل اس کے مکس کرنے کے لیے تو بس کوری اینڈر ڈال دیا اب تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے اس میں تیل آپ کو ڈالنا ہے تقریبا 1,5 ٹی سپون 1,5 ٹی سپون ٹیبل آپ تیل ڈال دیجئے اور اسے بہت اچھے سے آپ مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد آپ کو اس کو آدھا گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے آدھا گھنٹہ میرینیٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو کبھی جھٹ پٹ ایمرجنسی میں بنانا ہے آپ ایسے بھی بنا سکتے لیکن میرینیٹ شن جو ہے وہ فلیورز بہت اچھے دیتا ہے تو یہ میں نے آدھا گھنٹہ رکھ دیا اب میں اس کے بنا رہی ہوں کٹلٹ تو پہلے راؤنڈ کر کے پھر یہ میرے پاس ہے بریڈ کرم میں اسے بریڈ کرم میں شیپ دے دوں گی پہلے اپنے ہاتھوں پر میں نے راؤنڈ کر لیا اور آپ کو ہاتھ گریز کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے تیل ایڈ کیا ہوا ہے اب یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے بریڈ کرم میں اسے اور بریڈ کرم میں ہم اسے شیپ دے دیں گے بہت اچھا راؤنڈ شیپ اگر نہ بھی آئے تو بلکل گھبرائیے نہیں کیونکہ وہ کٹلٹ کا ایسے ہی وہ مٹن کٹلٹ ہے وہ سائٹ سے تھوڑے ایسے ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ فرائے کریں گے تو بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنتے ہیں تو ایسی بریڈ کرم میں بس اسے شیپ دے دینا ہے ایسی کر کے میں نے اپنے سارے کٹلٹس ریڈی کر لیا ہے آپ بھی اسے ریڈی کر کے آپ اسے سب بریڈ کرم میں کوٹ کر کے آپ اسے بات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اے ٹائٹ کنٹینر میں آپ اسے اچھے سے رکھ سکتے ہیں یہ ایک وک تک تو آرام سے آپ یوز کر سکتے ہیں اسے آپ بس اسے بریڈ کرم میں کوٹ کیجی اور رکھ دیجی یہ دیکھیں یہ میرے سارے کٹلٹس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب آئی ہے باری اسے فرائی کرنے کی تو میں نے کڑھائی میں تیل ڈال دیا ہے بہت زیادہ گرم تیل نہیں ہے میڈیم آج پہ میرا تیل گرم ہے اب یہ ہے میرے پاس انڈا ایک انڈا میں نے پھیٹ لیا ہے اب میں اپنے کٹلٹس کو یہ انڈے میں کوٹ کر کے اور اسے فرائی کروں گی یہ دیکھیں اب آپ کو اسے بہت زیادہ گرم اگر آپ تیل میں ڈال دیں گے نہ اسے تو یہ فورن کالے ہو جائیں گے تو آپ کو اسے میڈیم میڈیم فلیم پر رکھنا ہے تیل کو اور ایسے کر کے آپ سارے اپنے کٹلٹس کو فرائی کر لیجیے گولڈن براؤن ہونے تک اس کا بہت ہی اچھا کلر آ جاتا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے اس کا کلر اتنا اچھا آتا ہے اور اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ اتنے ڈیلیشیز ہوتے ہیں آپ اسے گرین چٹنی کے ساتھ ٹیمیٹو کیچپ اور لیمبو کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے پاؤ میں بھی اسے ڈال کر ایزا مٹن برگر بن کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو تیار ہو گئی ہماری ڈیلیشیز جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی پھر ملتی ہوں آپ کے ساتھ اللہ حافظ